ملوی انس اور سنہ خان کے نکاہ میں شریک ہونے والے لوگوں سے اور اس نکاہ میں دلچسپی رکھنے والوں سے اور اس اسلحے میں کسی طرح کی بھی کوئی معلومات حاصل کرنے یا غلط فہمی امتلا لوگوں کے تمام اہل ایمان سے درخواست ہے کہ عزیزی مولوی سید انس بہت زمانے سے الحمدللہ اس حقیر کے رابطے میں ہیں وہ سالے نوجوان ہیں اور وہ ایک ایسے خانوادے سے تعلق ہیں قاضی حاجی عبدالوحاب صاحب جو بہت بڑے کل حضرت مرانہ عمدلہ صاحب بہت دیر تک ان کے مناقبور فیضائل ویان فرماتے رہے کہ وہ بالکل سابقوں لولون میں تھے وہ اس کے اور بہت صاحب دل لوگوں میں تھے اور ان کی نیکی کا اثر ہے کہ ان کی بیٹی بھی جو مولوی انس کی والدہ ہیں وہ تی اللہ والی خاتون ہیں ان کے والد بھی بڑے نیک لوگوں ہیں یہ عزیزی مولوی انس بھی بہت دعوتی جذبہ وہ بڑے فعال دائی ہیں الحمدلہ ان کی دعوتی کوششوں اور اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگ الحمدلہ رائے راست پر بھی آ رہے ہیں ان کو بڑا جذبہ ہے دعوتی اسی جذبے کا ایک حصہ ہے کہ تنہ خان جو فلمی ایکٹریس تھی انہوں نے توبہ کی اور وہ دینی دعوت سے جڑ گئی ہیں اب ان دونوں نے بڑوں سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ نکاح کریں اور اس نکاح میں دونوں کا دولہ دنن کا آخری درجہ میں جذبہ تھا کہ سوفیزن سنت و شریعت کے مطابق ہو اور خود سنہ خان نے یہ بات جب سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نکاح جمعہ کے دن کیا تھا اور مسجد میں کیا تھا تو انہوں نے خود ہی کیا کہ بہت سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے جمعہ کے دن اور مسجد میں تو نکاح کی تقریب منعقید ہوئی اس میں ایک دو لوگ فون سے کچھ ویڈیو بنا رہے تھے تو ان کو بھی انکار کیا گیا ہے جو لوگ شریک ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں بٹھا دیا گیا ایک ساب کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے تھے ان کو کھڑا کر دیا گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی نکاح کی کسی تقریب میں وہ تو ایک گھر میں وہاں بمبئی میں ایسے حالات نہیں تھے کہ وہاں جا کر نکاح کیا جاتا ہے اس لئے ان کو بلالیا گیا تھا یہی کوئی سامبا انکل اشور کے پاس ایک گھر میں تھی وہ اور وہیں پر جو ہے وہ خواتین تھی صرف وہ شادی کے بعد مولی انس انہیں اوپر سے اتار کر لا رہے تھے کہ کسی لڑکی نے گھر کے ویڈیو بنا لی وہاں صرف خواتین تھی مرد کوئی کسی کو جانے کی جازت نہیں تھی وہاں پر نہیں تھے وہاں پر سونکشن میں کوئی اتار کے لیا ہے وہاں پر سے تو اس کا گھلیا اور یہ ویڈیو بھی وائرل کر دی گئی اس کی ہوئی مجھے میں نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ وہ زیادہ تکلیف میں ہیں وہ اسے بہت رو رہی ہیں انسانہ بھی کہ ہم تو چاہتے تھے سو فصہ سننا ہے تو شریعت کے مطابق ہو تو کسی نے جس شخص نے بھی یہ ویڈیو وائرل کی ہے بنا کر میں درخواست ہے چاہے وہ بہن ہوئے یا بیٹی ہو میں درخواست ہے کہ اسے وہاں سے ڈیلٹ کر دیں توبہ کرنے والا اللہ محبوب بنا لیتے توبہ کرنے والا ایسی جگہ سے توبہ کر کے وہاں تو کسی لنے والا موسیقی